موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشح ہے وہ ہے اس منطر کو اگر آپ ہر دن صبح اکیس بار جب کریں تو آپ کے بھگوان کی آپ کے اوپر اپار کرپا برسے گی تو وہ جو آج آپ کو ہم ایک گپتر حیث بتائیں گے چاہے آپ نے اپنے ایسٹ کا نام جپا ہوا لیکن آج جو ہم آپ کو وہ ٹیکنیک وہ بدھی بتائیں گے پہلے دن سے ہی آپ کو اس کا لاب ملنے لگ جائے گا پہلے دن سے ہی آپ کو چمتکار دیکھنے کو ملنے لگ جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا اتنے زیادہ آپ کو وہ انفق اس دن محسوس ہوں گے وائیوریشن محسوس ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے دوستوں آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر دوستوں چلتے ہیں اپنے وشے پہ آگے بڑھتے ہیں تو منطر کا اوچارن تو سبھی کرتے ہیں لیکن کوئی کوئی ہی ان منطروں کا لاب لے پاتا ہے اس ارجہ کا لاب لے پاتا ہے ہر ایک منطر ارجہوان ہے لیکن آپ کے بولنے کے ڈھنگ سے ہی وہ ارجہ اس میں اتپن ہوتی ہے اگر آپ نے اسے بولنے میں طریقہ گلت کر دیا تو اس کی ارجہ کو آپ محسوس نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اس منطر میں وہ ارجہ اتپن ہو پائے گی لیکن آپ کو جو ہم ویدی بتائیں گے اس طرح سے اگر وہ منطر بولیں گے تو بھرپور ماترہ میں ارجہ کا سنچار ہوگا اور وہ منطر وہ ارجہ آپ کے ارد گرد گھومے گی اور آپ کیوں ان بھگوان کی کرپا اور اس عیشت کی کرپا اس منطر کی کرپا آپ پہ برسنے لگ جائے گی میس اچارن کا ڈھنگ ہی اس ارجہ کو جنم دے گا اس ارجہ کو اتپن کرے گا تو جو بھی آپ نے منطر بولنا ہے میں تین چار منطروں کو آپ کو بول کر دکھاؤں گا آپ نے اسی طرح سے اسی ٹکنیک سے اسی ویدھی سے کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے یہ جان لیں آپ کے شریر میں سات چکر ہیں سات چکر جب بھی آپ کسی بھی منطر کا اچارن کرتے ہو تو اس کا پربھاو آپ کی کلنی شکتی میس ان چکروں پر پڑتا ہے تو وہ چکر ایکٹیویٹ ساتھ ہی ہوتے ہیں تو پہلا چکر ہے ملادھار چکر آپ نے جو منطر شروع کرنا ہے بولنا وہ آپ نے ملادھار چکر سے محسوس کرتے کرتے آپ نے بولنا ہے کہ آپ نیچے سے منطر کو اوپر کی طرف بولتے بولتے آنا ہے جیسے ایک سیڑھیاں ہے تو وہ نیچے سے چڑھ کے اوپر تک جاتے ہو ایسے ہی آپ کے بھیتر سات سیڑھیاں ہیں سات چکروں کی سیڑھیاں ہیں انہیں پار کرتے کرتے اس منطر کو دیرے دیرے بولتے بولتے اوپر تک آپ نے آنا ہے پہلا چکر مولادھر چکر جو گدہ دوار میں ہے جہاں پہ آپ ٹول پاس کرتے ہو اس جگہ پہ مولادھر چکر ہے وہاں سے آواز آپ کی انٹرنلی شروع ہونی چاہیے تو اس کے بعد دوسرا سوادی ستھان چکر ہے وہاں تک آواز پہنچے گی دیرے دیرے محسوس کرتے کرتے اوپر آئیں اور بنی پور چکر مین سب کے نابی چکر پہ وہ پھر ارجہ وہ آپ کی آواز آئے گی دیرے دیرے اس ارجہ کو اپنی آواز کو آپ حردے تک لائیں اپنے ہارٹ چکر پہ لائیں اور پھر اسے تھرود چکر پہ لائیں بشدی چکر جو آپ کا گلے پہ ہے اور پھر اس ارجہ کو بولتے بولتے آپ نے آگے چکر پہ لانا ہے یہاں تک آپ نے اس نام کو بولتے بولتے لانا ہے جیسے جیسے آپ اس کو بولیں گے تو دھیان رہے جو آپ نے یہ نام بولنا ہے بہت سپیڈ سے نہیں بولنا ہے نہیں تو آپ کے چکر جو ساتھ سیڑیاں ہیں وہ مس ہو جائیں گی بلکل دیرے سے شانتی سے آرام سے آپ نے ایک دہرہ پوروک ایک اونچی اندر انٹرنل آواز سے آپ نے اس منطر کو نیچے سے اوپر کی طرف اٹھانا ہے اس ارجہ کو بولتے بولتے اٹھانا ہے جیسے جیسے وہ آپ دھیرہ سے شانتی سے اس منطر کو آرام سے بولتے بولتے اوپر لے کے آوگے تو آپ کی ارجہ آپ کے شریر میں وائیوریٹ ہونی شروع ہو جائے گی اور جب یہ ارجہ وائیوریٹ ہوگی ہو سکتا ہے اگر گرمیوں کے دن ہیں تو آپ کو پسینہ بھی آ سکتا ہے اکیس بار بولنے پہ ہی آپ کے شریر سے پسینہ آنے لگ جائے گا پہلی بار میں ہی گرمہات آپ کے شریر میں ہونے لگ جائے گی آپ محسوس کریں کہ آپ کا شریر گرم ہو رہا ہے اور اگر سردیاں ہیں تو اس کا پرفعہ کم پڑے گا میں اس گرمی آپ کو پسینہ نہیں آئے گا لیکن گرمی محسوس ہوگی آپ کو تو اس کو کیسے کرنا ہے وہ آپ سمجھیں منطر کو ملہ دھار چکر سے لگے آپ بول رہے ہو اور بولتے بولتے اوپر جا رہا ہے مان لو آپ نے اوم کا ہی اچارن کرنا ہے آپ اوم کا جاپ کرتے ہو تو آپ نے فیل کرنا ہے آپ ملہ دھار چکر کو اندھر کی طورت سکوڑتے سکوڑتے بولنا ہے کہ وہاں سے اورجہ اٹھو اٹھ کر اوپر آ رہی ہے آپ پہلے چکر ملہ دھار چکر جب لوہاں پہ دھیان رکھنا ہے جو آپ کا گودہ دوار ہے وہاں سے آپ نے ایسے فیل کرنا ہے وہاں سے اورجہ سے بول رہا ہے پھر دیرے دیرے اورجہ کو اٹھانا ہے اور اپنے دوسرے ششن اندری پہ جو آپ کا لنگ ستھان ہے وہاں تک لانا ہے مین صاحب کے جو سوادی سن چکر ہے پھر اپنے نابی چکر پہ لانا ہے پھر دیرے دیرے اسے ہی ہارٹ چکر پہ لانا ہے اورجہ کو پھر آپ کے تھوڑ چکر پہ اور پھر آپ کے آگے چکر پہ یہ محسوس کرتے کرتے ہی آپ نے اس رام کا جاب کرنا ہے یا اوم کا جاب کرنا ہے جیسے میں رام کا ہی کر رہا ہوں تو دیکھیں نیچے سے پورا آپ پریشر ڈالیں اوپر کی طرف کھیچا جائے آپ کا گودہ دوار تو اس طرح سے آپ نے ایک ایک چکر پہ آپ نے آپ کو محسوس کرتے کرتے اوپر اوپر آتے بولتے بولتے یہ شبدوں کو آپ نے باہر کی طرف چھوڑنا ہے ایسے آپ نے اکیس بار کرنا ہے اگر آپ اوم کا اوچان کرتے تو اوم کا بھی اپنی نیچے سے ہی آواز کو اوپر کی طرف لانا ہے جیسے اوہ کہہ رہے ہو اوم کرنے کی کوشش کر رہے ہو گودہ دوار اندر کی طرف اس سے کھڑنا چاہیے اور وہاں سے ارجہ لگے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اوہ 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 اس طرح سے آپ نے ارجہ کو محسوس کرتے کرتے اوپر کی طرف لانا ہے اور آگے چکر کے آس پاس لاکر آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ کے شریر میں دیرے دیرے پسینہ ہلکا ہلکا گرمہت ہاتھوں میں پسینہ یا پیروں میں پسینہ یا چہرے پہ پسینہ آ سکتا ہے جب آپ اکیس بار بولیں لیکن بولتے ہوئے دھیان رہے پورا گہرائی سے آپ نے اندر سے اس آواز کو نکارنا ہے اور باہر بھی بول سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اکیس بار کرنا ہے جس بھی ایسٹ کو مانتے ہو میں نے دو ایکزامپل دے دیئے آپ اوم کا اچارن کر سکتے ہیں آپ رام کا اچارن کر سکتے ہیں آپ سوہم کا اچارن کر سکتے ہیں جس بھی آپ نے کچھ بھی نام کو آپ نے کرنا ہے تو آپ اس طرح سے بولیں گے اور جیسے ہی اس کو بولیں گے آپ کے بہتر کے شریر کے ساتوں چکروں میں ارجہ گھومنی شروع ہو جائے گی اسے ہی کنڈلینی جاگرن بھی کہتے ہیں اور اس منطر کی انرجی اتنی جادہ ہوگی کہ اس کا ریزلٹ آپ کو پرنت پہلے دن سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا پہلے دن سے ہی آپ اس ارجہ کو محسوس کریں گے اور اس ارجہ کو اس منطر کو اتنی جادہ آپ کی شکتی ہوگی کہ آپ شریر بھی اس وائیبریشن کو اس ارجہ کو محسوس کرے گا تو آپ نے کسی بھی منطر کو لینا ہے اور اس طرح سے ہی اپنے بولتے بولتے اوپر کی طرف آنا ہے اور آپ مجھے ایک دن کر کے میسج جرور کریں کومنٹ میں کہ ہاں ہم نے اسے اکیس بار آج کیا ہے اور ہمیں اپنے شریر میں بدلاب محسوس ہوا ہے ارجہ کو ہم نے محسوس کیا ہے یا شریر میں گرمہت محسوس ہوئی ہے یا آپ ارجہ کو اپنے شریر میں گھومتے ہوئے محسوس کر رہے ہو یا آپ کوئی کلر کو محسوس کر پا رہے ہو اس طرح سے جب آپ اکیس بار بول کے شانت ہو کے بیٹھو گے تو یہ کئی طرح کے آپ کے ایکسپیرنس پہلے دن سے ہی شروع ہو جائیں گے تو جب آپ کے اکیس دن ہوں گے تو آپ کے بیتر ایک مہتب پورا ارجہ کا سنچار ہو جائے گا آپ کے بیتر جو بیماریاں ہیں وہ بھی نسٹ ہونی شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس ارجہ کا پرباب آپ کی شریر کو بدلنے لگے گا دوستو امید ہے دی ہوئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے پھر بھی کوئی آپ کا پریشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوف میں لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چین کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں بیل بٹن کو دبا دیں اسی کے ساتھ ہم بدا لیتے ہیں دھنے بار